میکرو ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت میں بھی نظر انداز اور انس ٹرین کے ستائیس سٹیشن بجلی سے محروم اور انس ٹرین کو بجلی فراہمی کے دو گریڈر سٹیشن تاہال نامکمل بجلی فراہمی نہ ہونے سے سٹیشن پر کام بند چیف انجینئر لڈی اے مظہر حسین کہتے ہیں ایک ماہ میں گریڈر سٹیشن کا کام مکمل ہو جائے گا لیسکو کے ساتھ بجلی کی فراہمی کے لیے بات چیت جاری ہے جگہ جگہ کھلے موت گھروں نے ایک اور زندگی نگل لی باداوی باغ میں اتائی ڈاکٹر نے کمسن بچی کو موت کے مودھ کل دیا چار سالہ فاطمہ مبینہ غلط انجیکشن لگنے سے جھانبک ہوئی پولیس نے اتائی ڈاکٹر مرتضہ کو گرفتار کر لیا شہر میں درینہ دشمنی اور دیگر وجوہات کی بنا پر قتل و غارت کے بڑھتے واقعات سال دوہزار انیس کے دو ماہ دس دن میں سٹھ سٹھ افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا سادر ڈویجن میں سب سے زیادہ تائیس افراد قتل ہوئے پولیس ریکارڈ سینکڑو پولیس افسر پراپٹی ڈیلر نکلے انٹیلیجنس کی فہرستے تیار مالکان کو ڈرا دھمکا کر زمین سوسائٹی میں شامل کروائی جانے لگی پراپٹی کاروبار میں سچو سے ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی تک شامل امران خان کے جھوٹ قوم کے سامنے آیام ہو رہے ہیں آشیانہ، سافپانی اور لیپ ٹاپ سکین کی شفافیت سامنے آگئی تنخواہ کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے اتحاد کا تاثر غلط ہے موجودہ تنخواہ میں کچھ ارکان کا گزارہ نہیں ہو رہا خاجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو وزیریالہ کا حکوم اور چائلڈ بیورو کے دعویت اس شہر کی سڑکوں پر بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا محکمے والے بھکاریوں کی بھڑتی تعداد کے ذمہ دار نکلے محکمے والے پکڑ کر خود ہی دو دن بعد چھوڑ دیتے ہیں گدہ گروں کا انکشاف، چیئر پرزن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا سکول کا دورہ سکول پرنسپل اور زیر تعلیم بچوں اور بچیوں سے ملاقات کہتی ہے گدہ گری کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہیں حکومت کا شعبہ سہت کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کا فیصلہ پنجاب میں ائر ایمبولنس شروع کرنے کے لیے وزیراعلا نے کمیٹی قائم کر دی سابق وزیر سہت تاہر جاوید کمیٹی کے سربراہ مقرر تمام ٹیچنگ اسپتالوں میں ٹراما سینٹر بنانے کا بھی اعلان سردار عشمان بزداد نے منظوری دے دی سیشن جج لاہور خالد نواز کا سیشن کورٹ کی عدالتوں کا اچانک دورہ عدالتی عملے کا یونی فارم چیک کیا سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا دورے کے دوران سیشن جج لاہور نے کیسیز کی سامات بھی دیکھی سنگ پورا سبزی منڈی میں سبزیاں غریب کی پہنچ سے دور سبز مرچ کی ڈبل سینچری مکمل دو سو ایک روپے فی کلو فروک لہسن ایک سو چھپن ادرک ایک سو چھا سٹھ شملہ مرچ نوے روپے فی کلو فروک دونے لگی برائلر کی قیمت میں نمائیہ کمی مرگی گوش سولہ روپے کلو سستہ ہو گیا گوش کی قیمت دو سو پچیس روپے فی کلو مقارت اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے ہم اسلامیک اور عام بینکنگ سسٹم میں فرق کرنا چاہیے تمام یونیورسٹی جمعی تحقیق کا بہت اہم کردار ہے وزیر ہائر ایڈوکیشن رادہ یاسی رومائیوں وزیر خوراک سمیولہ چودری بولے اسلامیک بینکنگ کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے نئے بینکنگ سسٹم سے مطالق عوام کو اگاہی دینا ہوگی پی سی ہٹیل میں فورم ان اسلامیک فائنانس کی تقریب سے خطاب ڈالر کوئین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں موڈل ایان علی کی وارن گرفتاری کے خلاف درخواست پر اعتراض لگا دیا گیا درخواست گزار پاکستان میں موجود نہیں ہے عدالت عدم موجودگی میں درخواست کو سماک کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا ہائی کوٹ آفس کا اعتراض برکی سکول میں لکاس کے جانب سے پودا لگانے کی مہم کا آغاز ڈی سی لہور کی بطول مہمان خصوصی شرکت ڈی سی سالحہ سعید نے بچوں کے ہمرا پودا لگایا اور الائٹ سکول حضوری کیمپس نے تقریب تقسیم انعامات پوزیشن دینے والے بچوں میں انعامات تقسیم نننے مننے بچوں کی رنگا رنگ پرپورمس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے موسیقی